پہاڑوں کی احمدت کو جاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پہاڑوں کا عالمی دن منانے کا مقصد محلیاتی تحفظ اور عوام میں شعور بیدار کرنا ہے وادی کوئٹہ بھی چاروں طرف سے سنگلاک پاڑیوں کی باہوں میں گرا ہوا ہے جن میں کوئے چلتن کوئے زرغون کوئے مردار اور تکتو شامل ہیں جن کے باعث کوئٹہ شہر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے پہاڑوں کی خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے سیاؤں کا رش لگا رہتا ہے جہاں پہ پہاڑ قدرتی محول کو برقرار رکھنے اور عالدگی کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہیں وہاں ان پہاڑوں میں جڑی بھوٹیاں بھی اکتی ہیں اور جنگلی حیات بھی آباد ہیں پہاڑوں کو زمین کی میخیں یعنی کیلیں کہا جاتا ہے مگر گزیستہ چند سالوں سے کوئٹہ کے اطراف میں کریش پلانٹ کی نجی کمپنیاں اکدرتی حسن کو تباہ کر رہی ہیں بلوچستان ہائی کورٹیں ان کمپنیوں پر پہاوندی لگا دی ہے مگر بائیس کمپنیوں پر تحال پہاڑوں کو کریش کرنے کا کام جاری ہے اس سلسلے میں ذرائع علاقہ آما کے نمائندوں سے گفتو کرتے ہوئے نوجوانوں کا کہنا تھا کوئٹہ کی خوبصورتی اس پہاڑوں کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاڑی یہ پاڑی علاقہ ہے سرسبز علاقہ ہے اسی وجہ سے لوگ یہاں پہ سیر کرنے کے لئے پر دن با دن یہاں پہ پاڑوں کو توٹ دیا جا رہا ہے کریش کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے کوئٹہ کی خوبصورتی بھی دن با دن ختم ہوتی جا رہی ہے ہم اور آفہ کر دیکھے تو کوئٹہ کی خوبصورتی جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے پہاڑ میں ہے اگر اس پہاڑ کو بھی کاتے جائے تو میرے خیال سے یہ کوئٹہ کی خوبصورتی جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی یہ نیچرل بیوٹی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس کو تحفظ دے اور اس پر مکمل پابندی لگایا جائے تاکہ یہ جو نیچرل بیوٹی ہے وہ برقرار رہ سکے ایک شہرین نے کہا پلوجن ہو رہی ہوں کے وجہ سے انہیں نقصان ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو کوئٹہ کے جیالوجیکل فیچرز ہمارے پاس جیسے کہ پاڑ یہ کوئٹہ کے خوبصورتی ہے اسے بھی کٹائی ہو رہی ہے جو کہ غر خانونی عمل بھی ہے شہر میں ہوتے ہوئے یہ عمل ہو رہا ہے تو اس کے وجہ سے بیماریاں بھی پیل رہی ہے خاص کر سانس کی بیماریاں دمی کی بیماریاں اسی وجہ سے ہی پیل رہی ہے یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹین این ٹی وی